موسیقی 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 نہیں ہے اور کے پی کے اندر بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے تو یہ ایک بڑی سیف موف تھی اور اس دن کیا جس انہوں نے لہور آنا تو اور یہاں پہ انہوں نے کافی لوگوں کو ملاقاتیں کرنی تھی کہ جو اپنی گزارشات ان کے آگے رکھ رہے تھے جو شکایات ان کے آگے رکھنے والے تھے یہ وہ سیڈنلی سارے کے سارے کپرا آگئے کہ یہ کیا ہوگیا اتنے فیوریٹ منسٹرز جو ہیں اتنے قریب کے وزیر جو ہیں ان کو فارق کر دیا اور ایک نوٹفیکیشن سے تو اب جو ہے وہ یہاں پہ آکے انہوں نے میسیج یہ دیا کہ عثمان بزدار نے ہی رہنا ہے اور اس کے خلاف کسی قسم کی لابنگ جو ہے وہ بھرداشت نہیں ہوگی اب میں نے کہا جیسے کہنا بہوک ہوتا تو کہا بیٹی کو تاکہ کے پی کے ان کے کنٹرول میں ہے ٹوٹل اور پنجاب میں کوئلیشن ہے اور جو ان کو اکثر اوقات تنگ بھی کرتی رہتی ہے اب اس کے بعد عمران خان کا جو ٹاسک ہے جو آج وہ کار رہے ہیں وہ ایم کیم سے ملکات ہے وہ پیر بگاڑا سے ملکات ہے یعنی جی ڈی اے سے نیکس ٹیپ پہ ان کی چارجی پرویز علائی سے ہوگی اس کے بعد ان کی مینگل صاحب سے ہوگی اور یہ ساری ملکاتیں کرنے کے بعد اب اس کا مطلب ہے کہ نیچے کی پاکستان تحریکن صاحب کا جو ٹیئر ہے چاہے وہ عمران اسلم تھا چاہے وہ آسد عمر تھا چاہے وہ جہانگیر ترین تھے وہ ان لوگوں کو کامیابی نہیں ہوئی اب عمران خان کو خود ملنا پڑھ رہا ہے اور اب کوئی مسانڈسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی ان کے اور اتحادیوں کے درمیان جو اتحادی کہیں گے وہ کمٹ کرنا یا نہ کرنا یا اگری کرنا یا نہ کرنا تباہ سٹاپس ود عمران خان تو امید ہے کہ یہ مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور وہ نکل آ سکتا ہے اور اس میں کوئی کیوں کہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ انوالڈ نہیں ہے اب یہاں پہ پولٹیکل ڈسکورس جو ہے نا وہ ایک اپنی فائنل سٹیج کو پہنچ گیا تو آج کا دن اتحادیوں کے لحاظ سے بڑا ایک کرٹیکل دن ہے کہ اس میں عمران خان کیا ایمکیو ایم اور پیر پگاڑا صاحب کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں کیونکہ دوسری طرف شباز شریف جائے وہ اب بڑے کنونسٹ ہیں اور وہ لنڈن سے ہر ایک کو کال کر کر کے کہہ رہے ہیں اور لنڈن میں بھی اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کہ فروری میں میں آ رہا ہوں پندرہ فروری کو اور مارچ اور اپریل جو ہے نا وہ تبدیلی کے مہینے ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ سارے پنٹر جو ہے نا وہ مجھے جن سے میں رائے لیتا ہوں جن سے میں تجزیہ پوچھتا ہوں کیونکہ ان کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے وہ میرے کہتے ہیں پنجاب سے پہلے بلوچستان کے اوپر ضرور نظر رکھنا بلوچستان کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اسلامباد میں بیٹھے ہیں تو ہم ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن اصل جو کچڑی پک گئی ہے وہ بلوچستان میں پک گئی ہے اور جو امپورٹنٹ پلیئر وہاں پہ سامنے آ رہے ہیں وہ جان محمد جمالی آ رہے ہیں میں آپ کو نام دے رہا ہوں کہ آپ اس نام کے اوپر ذرا یاد رکھئے کہ ان کو آنے والے دنوں میں بلوچستان کے اندر جو بھی ٹرمائل ہوئے گا سب سے پہلے سپیکر کی پوزیشن کے لیے ہوگا اور پھر سیکنڈ پارٹ میں چیف منسٹر جو ہے جان کمال ان کے خلاف ہوگا تو جو نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ جان محمد جمالی ہیں اور جان محمد جمالی آنے والے دنوں میں بلوچستان کی پولٹیکس میں بڑا میجر اپیول جو ہے وہ کریئیٹ کر سکتے ہیں اب دوسری طرف جو ہے یعنی پاکستان طریق انصاف کو جو ایک مدد مل گئی فوری طور پہ جو دو دن ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے پورے میڈیا میں رگڑا پڑھاتا پی ٹی آئی کو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے خود یوٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا ہمارا نہیں ہے یہ مختلف تنظیموں کا ڈیٹا ہے جس کو ہم نے ٹیبلیٹ کیا اور دوسرے یہ دوسرہ سترہ تک ہے دوسرہ پندرہ سے لے کے دوسرہ سترہ تک تو آبیسلی وہ اونس آف رسپونسپلیٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے نکل گیا اور وہ پی ایملین کے اوپر آ گیا کیونکہ وہی اوپر آنتے اور وہی حکومت میں تھے تو اب جنہوں نے وقت سے پہلے مٹھائیاں وغیرہ دے دی اور وقت سے پہلے خوشیاں منائی انہوں نے امران خان کو اور پی ٹی آئی کو رگڑا مارنے کے لیے ان کو یا تو اب اترا ہی یعنی سٹرانگلی آکے اپولوجیز بھی کنا چاہیے ورنہ پھر وہ چپ ہو جائیں گے لیکن ٹرانسپرنسی انٹرناشنل رپورٹ کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اور وہ فائدہ شاید آپ کو ابھی احساس نہ ہو رہا ہو لیکن میرے کہنے سے یاد آ جائے گا کہ جو آٹے کے بہران کے اوپر جو مومنٹم بنا تھا اور جو باتیں ہو رہی تھی وہ سڈنلی سائیڈ لائن ہو گئی ہیں اس وقت مجھے نہیں پتا کوئی آٹے کے بہران کے اوپر بات بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اب آٹا اسی طرح ستر پہ کلو مل رہا ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی اور حالت یہ ہے کہ اس ملک میں ایشیوز کے اتنی زیادہ اپسولو ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہمائیوں سعید کے ڈرامے ڈسکس کر رہے ہیں تم میرے ہو جنگر بے روزگاری پاور کرائیسز گیس جینی آٹا فورن پالسی اس کو چھوڑ کر ہم سارے جو ہیں وہ ایک ڈراما ڈسکس کر رہے ہیں اپسلی ندیم بیگ اور امائیوں سعید کی جو جوڑی ہے یہ باکس آفیس پہ بڑی کامیاب جوڑی ہے میں نے تو ڈراما نہیں دیکھا لیکن میں نے امائیوں سعید کو مبارک بات ضرور دی کہ بھائی تم نے لوگوں کو گھروں پہ جیم کر کے انہوں نے اس کو اتنی افیکٹیولی مارکٹ کیا کہ انہوں نے اس ڈرامے کے کو ہماری زندگی اور روزمرہ کی بات چیت کا حصہ بنا دیا بھارال this is the latest update right now اور اگر دوبارہ کل کسٹ ری ٹیلی کاسٹ ہونی ہوئی اسی ڈرامے کی آخری کسٹ تو مجھے لگتا ہے کل بھی ہم شاید اتحادیوں کی باتیں نہ کریں ہم دانش کے مرنے اور نہ مرنے پہ ہی ڈسکشن کریں گے یہ واشنگ واشر اکمان یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ